آج یہاں پر KCC&I کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہر سال کے بعد یہ الیکشنز کرائے جاتے تھے لیکن اس میں بیچ میں جو COVID-19 بریک آؤٹ ہوا تھا اس کے چلتے یہاں پر یہ الیکشنز فلال پوسٹ فون کیے گئے تھے اس میں کہیں ایک ترمائلز بھی بیچ میں آئے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کتاردر کتار یہاں پر KCCI KCCI جو کشمیر ہے اس کے الیکشنز یہاں پر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لائنز میں جو بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تمام جو بزنس فرٹینٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہم چاہیں گے کہ کسی سے بات کرے جو فارمر پریزیڈنٹ اور جو الیکشن کمیٹی میمبر ہیں ان سے بھی بات کریں گے شیخ آشک صاحب آشک صاحب خوڑا سا پتائیے آج یہ تاخیر کیوں ہوا کیونکہ ہر سال یہ الیکشنز کرائے جاتے تھے لیکن آج چار سالوں کے بعد یہ الیکشن ہوئے دیکھیں چار سال نہیں اٹھارہ میں پپشا ہوا تو دو سال تو ایک میکسیمم ٹرن ہوتی ہے پھر کوویٹ سچویشن آگئی اور بیچ میں حالات بھی خراب ہوئے بٹ الحمدللہ آج ہوئے ہیں اور سارے ممبر آپ دیکھیں رہے ہیں خوش ہے ووٹ اپنا ہے ایک ووٹ ڈالنے سے ایک ممبر کو لگتا ہے اہمیت الیکشن کی اور جو یہ ریپریزنٹیشن آئے گی اور لوگوں کی ایک ایک سپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے اس سے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی کل جیت کے آ جائے گا بزنس کمیلیٹی کی بات آگے لے گا اور اپنا مینیفیسٹو انہوں نے دونوں ٹیموں نے رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے حساب نے اپنا پروگرام ایک دیں گے تو آپ بتائیں گے کیا پروسیجر رہتا ہے اس الیکشن کا پروسیجر آپ دیکھیں رہے ہیں دیکھیں لگ بگ گیرہ سو ووٹرز ہیں وان تھاؤزن نائنٹی فور اس میں ہم دیکھیں گے میکسیمم کتنے لوگ آج ترن آؤٹ کرتے ہیں ووٹر کتنا ہے ایکسپیکٹیڈ ہے ایٹی پرسنٹ ایکسپیکٹیڈ اور موسم بھی اچھا ہے تو امید رکھتے ہیں کہ لوگ اور یہ تین بجے تک ٹائم رکھا ہوا ہے پھر چار بجے کے بعد فوراں ووٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سارا ٹھیک ہوگا اور جو بھی جیت کے آجائے گا ایکیس ممبر وہ کل اپنی ٹیم فارمیشن دیں گے آفیس بیرر سیٹ اپ بنائیں گے تو اس میں کیا پروسیجر رہتا ہے جو ایکیس ممبروں پر یہ مشتمل ہوگی تو وہ کیسے پھر چنیں گے دیکھیں وہ بھائی وائس آف ووٹ اور وہاں پہ ایک recommend کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں باقی endorse کرتے ہیں تو وہ ایک فارمیشن جو رہے گی اے جی ایم کی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے tomorrow کہ to announce the result of the election of the office bearers یعنی کی چمبر کا پریزنٹ ہمیں کل نیا ملے گا پریزنٹ نہیں پورا office bearer سیٹ اپ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کون کون ابھی امیدوار ہے جو اس دورڈ میں آگے ہیں وہ پہلے تو 21 ہوں گے پہلے وہ executive committee کچھ بھی ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں yes and it is going to be a good contest let's hope the best team wins بہت بہت شکریہ thank you تو آپ نے دیکھا کہ یہ آشک صاحب تھے جو یہاں پر former president ہے اور آج election executive member ہے ہم چاہیں گے یہ کسی جو official ہے ان سے بھی بات کریں بات کریں جس طرح سے یہاں پر جس طرح سے تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر اور لوگوں سے بات کریں جیسے بتا رہے ہیں کہ code of conduct ہے لیکن ہم اس کی violation نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ہم formally یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر former جو kcc and i کے president ہے مشتاق صاحب وہ ہم سے جڑے ہیں مشتاق صاحب آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے thank you thank you تو کیا مطمئن ہے جو بھی election process بہت ہی ہم بہت شکر گزار ہیں ڈیپٹی کمیشنر سیڈی نگر judicial magistrate جینڈ کے جن کی ذمہ باری تھے free and fair election وہ خود monitor کر رہے ہیں ان کے officers acr صاحب تحصیل دار صاحب ووہ free and fair election members کو آپ دیکھی رہے ہیں کس خوشی سے آ رہے ہیں vote ڈیر رہے ہیں اپنے candidates کو ایسی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب تحصیل دار صاحب free and fair elections کسی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی bogus voting ہو رہی تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کیونکہ یہاں پر ہر سال کے بعد ہوتی تھے لیکن آج کافی زیادہ تاخیر کے بعد یہ elections ہوئے کیوں دو ہزار انیس کے بعد گروپس میں کچھ آپس ہو گیا تھا the matter was in the honorable court court نے ان کو ہائی court نے direction سیدنگر صاحب کو کہ آپ election کرائے آج ان court directions ہو رہے تو یہ بتائیے کہ کتنے امیدوار جو چنکے آئیں گے اور کون جو ہے یہاں پر کافی زیادہ جو hold رکھے ہوئے ہے جن کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ شاید election جیت سکتے ہیں 21 member 42 contestants ہیں 21 member ان میں سے election جیت کرائیں گے then they will elect president secretary general and all there tomorrow at the AGM بہت شکریہ سر تو یہاں پر آپ نے سنا کی جس طرح سر صاحب آپ دو منٹ دیجئے ہمیں تو جو administration وہ بھی ہم دیکھ community کے لوگ جو ہے وہ اپنا vote cast کر رہے ہے اس میں administration کا بھی کافی زیادہ بڑا ہاتھ ہے ہم چاہیں گے کسی اور کے ساتھ بات کرے جو ہے سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ کیا کرنے ادھر آئے ہیں دیکھ میں تو contested بھی ہوں لیکن لوگ vote بھی ڈالنے آئے ہیں کیونکہ chamber of commerce جو ہے وہ state کی پوری economy کی دیکھ i think اس میں کوئی problem نہیں ہے بہت ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے vote ڈالنے آرہی ہے تو لوگوں کا interest تو ہے ہی کہ سٹیٹ کی economy کو revive کرنے کے لیے کسی بھی طرف جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہماری جو economy ہے سٹیٹ کی اس کو سنبھالا جائے اور سنبھالنے کے لیے چیمبر of commerce ہی ہوتی ہے جو ایک نوائندہ جماعت ہوتی ہے جو بات کرتی ہے بہت بہت سکری ہے کیونکہ کوڈ کافی سفر ہو رہی ہے اسی لیے we are also part of the business fraternity تو اسی لیے that is why we should come here for the voting کے لیے تو اللہ تعالی جو بیس ہو کیونکہ ہر ایک hope ہوتی ہے best دونوں teams کشمی 21 hope 21 دونوں time میں دونوں اچھے candidates ہیں تو possibility یہ ہے کسی کی liking کسی کی disliking ہو سکتی ہے ہم hope 21 سے ہم شرین جنرل ہے تو ایسی بات نہیں ہے دونوں team اپنی ہے ایسا نہیں ہے اس میں بھی جو 21 لوگ ہے اس میں بھی سارے بوت سار ٹھیک ہے اس میں کوئی آسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ووٹ کرنے کے لئے آئے آئے اچھے سی اچھے ٹیم نکل کے آئے چیمبر کا پھر اس میں کوٹ کو انٹریوین کرنا پڑا سرکار کو انٹریوین کہیں نہ کہیں سے کر کر پڑا اور اب انشاءاللہ مجھے لگتا کہ الیکشن ہو کے اور جو ٹیم آئے گی وہ ہر ایک جو بھی تاجدار بزنس کمیونیٹی ہے سب کو جو کہ ان کے مسئلات ہے وہ سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کافی زیادہ مطمئن دکھ رہے ہے جو یہاں پر الیکشن دیموکرٹک سیٹ اپ میں ہو رہے ہے ہمارے ساتھ میں ایک اور صاحب ہے جو شاید کونٹس کر رہے ہے تارک تارک تنگا جی تو دو پر ایڈیجمنٹس ہے بہت اچھا ہے اور جو یہاں پر ایڈیجمنٹس ہے بہت اچھے نا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہے اور اندر بھی اچھا انتظام رکھا ہوا ہے آئی ہوپ کی ہر کوئی سوویس سمجھ کے ووٹ کرے جو سٹرونگ لیڈرشپ ہو جی سوٹ آوٹ کرنے مجھ کرے جو پہ پیگیٹ سینیریو ہے پولٹی ہو یا اکنومیکل سینیریو ہے جو بوسیس کمیونٹی ہے سفر کر لئے کیونکہ آگے بات کرنے واہ ہوئی ہے نہیں ہے ہنگل سوڈ کو اندر لیڈ روز روز جو ہمارا آگے آگے بات کرے ور گورنمنٹ ہے یا ایتھارٹیز ہے اگر ہنڈل پرسن نہیں منا سکے کم سے کم تیچ چالیس پرسن تو منا سکے تو یہ تھے کچھ جو الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ووٹرز ہیں تو انہوں نے اپنی بات رکھی کہ یہاں پر جس طرح سے بزنس فرٹنیٹی کو کافی زیادہ مشکلہ درپیش ہے شاید جو نیا پریزنٹ یہاں پر چنکے آئے گا وہ ان کے مسائل کا ازالہ کر سکے فردوسلائی جانا روانی جے کے نیوچوڑی سردنگا